بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر دوستو عزیز ساتھ بڑی خوشی کی خبر یہ آج ہمارے سامنے ہیں جمعیت یوت کلب کے سنگ بنیاد رکھی گئی ہے آج جناک تیس ستمبر دوہزار اکیس کو گاؤں گیند کی دیوبند میں جمعیت یوت کلب کے مدنی یوت سینٹر جس کا رکبہ تقریباً پچیس اکڑھے کا سنگ بنیاد جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی دارالعلوم دیوبند کے محتمی مولانا ابو القاسم نومانی کے ہاتھوں سے ہوا تقریب میں مفتی سلمان منصور پوری مولانا سلمان بجنوری مولانا نیاز فاروقی قاری شوکت علی مفتی راشد آزمی مولانا حکم الدین قاسمی مولانا محمد مدنی قاری آمین مولانا حسین مدنی زہین احمد مولانا احمد عبداللہ مولانا شفیق اور دوسری اہم شخصیات موجود تھی دوستو عزیز ساتھیو آپ حضرات کو دیکھنا چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اکابر علامہ سے کام لے لیتے ہیں جب دارالوم دیوبند کی ضرورت پڑی تو اللہ رب العزت نے علماء اکرام سے کام لیا تبلیغ کی بھی اسی طرح آج امت کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت نے اکابر علامہ کی دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے کیونکہ ہمارے نبی امت کو ایک متحرک فعال امت بنا کر گئے تھے جسمانی روحانی ایمانی ہر طریقے سے طاقتور قوتور امت بنا کر گئے تھے اور آج جو ہے اس کی سخت ضرورت ہے تو علماء اکرام اس کو محسوس کر رہے ہیں بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں لیکن جمعیت علماء ہم کے اکابر علماء یہ اپنے کام پر نگاہیں رکھے ہوئے ہیں اور قدم با قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں دیوبند کے اندر پاکچیس ایکٹ زمین پر یہ مدنی یوت کلب بننے جانہا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت اس میں پوری کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے اکابر علماء کی عمروں میں علم میں صحت میں برکت عطا فرمائے